السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام حافظ محمد عمر ہے اور میں ادھر خانقی میں دس دن کی تراوی ادھر سنا رہا ہوں تو میرے ایک سوال یہ تھا کہ داڑی رکھنا ایک نبی کی سنت ہے اور مرد کی خوبصورتی کی نشانی ہے تو پھر جنت میں داڑی کیوں نہیں ہے اور مردوں پر داڑی رکھنا واجب ہے تو پھر جنت میں داڑی کیوں نہیں بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا بڑا خوبصورت سوال ہے یہ کہ جب داڑی جو ہے سب نبیوں کی بھی سنت ہے اور دنیا میں مردوں کے حسن کی علامت ہے تو پھر جنت میں یہ حسن کیوں واقعی نہیں رہے گا بہت شکریہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ حافظ عمیر صاحب جو ہے یہ ما شاء اللہ ہماری مسجد میں وہ فس فلور پہ جو ہے دس روزہ ترابی ہو رہی ہے تو ہم چند لوگ دس روزہ ترابی پڑھتے ہیں تو یہ ما شاء اللہ یہ انڈیانی سے تشریف لائے ہیں انڈیانی سے تو یہ دس روزہ ترابی ما شاء اللہ یہ پڑھاتے ہیں ساتھ ان کی دوسرے بھائی ہیں اے حافظ عثمان تو یہ دونوں مل کے تو ما شاء اللہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ دنیا میں داڑی رکھنا واجب ہے اور جنت میں کیوں نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جنت میں تو بہت کچھ نہیں ہے جو یہاں ہم کرتے ہیں جنت میں تو نواز بھی نہیں ہے ہم یہاں نواز کیوں پڑھتے ہیں جنت میں تو روزہ بھی نہیں ہے ہم یہاں روزہ کیوں رکھتے ہیں جنت میں تو زکاة بھی نہیں ہے ہم یہاں کیوں دیتے ہیں جنت میں تو حج بھی نہیں ہے ہم یہاں حج کیوں کرتے ہیں بلکہ داڑی سے زیادہ داڑی تو واجب ہے یہ تو فرائز ہیں یہ ارکان دین ہیں وہ ہم سب کرتے ہیں اور پھر جنت میں جنتی تو سونے کے کنگن اور جے وہ ہیرے موتی پہنے گے تو سونا پہنے گے وہاں جنتی مرد جنتی تو دنیا میں سونا پہنا حرام ہے جنت میں تو ہگنا موتنا بھی نہیں ہے ہم دنیا میں ہگتے موتے کیوں ہیں تو اب کہاں کہاں جائیں گے ایک دو چیزیں نہیں ہیں بے شمار چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو یہاں نہیں کرتے ہیں وہاں جنت میں ہوگی تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جنت بھی چکے داڑی نہیں ہے لہذا یہاں پر بھی داڑی ہم کیوں رکھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی داڑی جو ہے نا منوانا حرام ہے داڑی منوانا حرام ہے اگر کسی کی داڑی آئی نہ تو اس کو کوئی نہیں کہتے کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں لہذا جنتیوں کی داڑی آئے گی نہیں لہذا وہ حرام بھی نہیں ہو سکتی یہاں پر داڑی جو ہے وہ منوانا حرام ہے تو آپ منوانا آئی آپ منوانا اگر کسی کے آئے نہ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کھوڑا ہے یہ کھوڑا یہ اس کی داڑی نہیں ہے لیکن اس کو کوئی فتحہ کہتے ہیں آپ حرام کام کر رہے ہیں آپ کی داڑی یہ نہیں آئی تو اس طرح جنتوں کی داڑی آئے گی نہیں لہذا وہ جب آئے گی نہیں لہذا ان پر رکھنا بھی واجب نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب نقطہ ہے تو اس لیے جاہاں اس پر پریشان ہونے کی زورتی نہیں ہے تو لہذا جو ہے داڑی اس وجہ سے اور باقی اصل میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ جو کمپیریجن کر رہے ہیں نا اس دنیا کے جنت کے یہ کمپیریجن غلط ہے یہ تقابل غلط ہے کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور جنت جنہت جو ہے وہ دار الفضل ہے یہ دار الامتحان ہے وہ دار الانام ہے تو دار الامتحان اور دار الانام میں فرق ہوتا ہے اب جو کہہ اگزامی니شن حال دار الامتحان اگزامی니شن حال میں جب سٹوڈنٹ پرچت دینے جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ان کو لے جانا منع ہوتی ہے بہت سی جیجانا جائز ہوتی ہے مطلب کتابیں نہیں لی جا سکتے صرف اپنا گتہ لے کے جائیں لکھنے والا اور کچھ نہیں جائے گا باقی تلاشی دیں اس کے بعد جائیے اب بہت کوئی منع کر دیا لیکن دارو الانام جب آپ پاس ہو گئے پاس ہونے کے بعد انام آپ کو ملے گا تو آپ تو پورے تری پی سوٹ کے ساتھ وہاں پیش ہوتے ہیں اور وہاں آپ کو انام ملتا ہے آپ کو ہار پہنائے جاتے ہیں تو گویا کا معلوم ہے کہ جب دارو الامل کے اندر جو ہے وہ جب محنت کرتا تو اس کی ویلیوز یہ وہ الگ ہو جاتی ہیں اور جب جنتوں میں جائے گا دارو الانام میں جائے تو وہاں ویلیوز الگ ہو جاتی ہیں اب جنتوں کے اندر چار سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں ستر ستر رہنے ہوگی جس کی امید پہ کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کیا خیال ہے وہ کہتا ہے یہاں ایک کا گزارہ کر لو کوئی بات ہی ستر ملے گی تو ستر ملے گی تو جنت میں تو چار سے زیادہ بیویاں بھی جائز ہیں یہاں چار سے زیادہ جائز نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی کوئی پوری کر لے تو بڑی بات ہے اور کسی نے کہا کہ آپ ایک شادی کیے دوسری کیوں نہیں کرتے ہو کیا یہ ایک کر کے دیکھ لیا بھائی دوسری کبھی نہیں کرنا واضح کی مولمت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ دو بیوییں تھیں تو کسی نے کہا حضرت آپ نے دو شادیاں کر کے دو شادیوں کا دروازہ کھول دیا یہ کہا کہا نیمیاں بند کر دیا ہے دو شادیاں کر کے بند کر دیا ہے کھولا نہیں کہا جی بند کا کر دیا آپ نے دو شادیاں کی کہ کر کے تو دیکھ لیا کہ کبھی دو نہ کرنا کر کے دیکھ لیا کبھی دو نہ کرنا بھائی یہ ایک ہی سنبھل جائے تو بڑی بات ہے ورنہ کل روز قیامت میں وہ کہتے ہیں کہ جس کی دو بیویوں ہوں گی وہ اس حال میں پیش ہوگا اس کا ایک کندہ جھکا ہوگا ہے کیوں یہ یوں کبڑا سا ہو کر پیش ہوگا اور اللہ اس کا حساب کتاب لے گا اور حساب کتاب لے گا اگر اس میں نائنصاف ہی نکلی کہ ایک کو زیادہ دیا ایک کو کم دیا ایک کو یوں نوازہ دوسرے کو کیا تو اب جیسی کمی پیش نکلی تو اس کو اوندے مو اسی طرح جہنوں میں پھینک دیا جائے گا تو یہاں تو ڈبل ڈبل کے آپ مزے اڑا رہے ہیں لیکن وہاں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اس لئے براب برسرا پر بھی ضروری ہوتا ہے تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے تو جنت کے اندر تو چار سے بیویاں بھی جائز ہیں اور یہاں تو چار سے جائز نہیں تو معلوم ہے کہ دار العمل اور دار الفضل دار الامتحان اور دار الانعام کے اندر فرق ہوتا ہے اس لئے دنیا کا جیے دار الامل ہے اور عمل جو تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے اس پر کچھ پبندیاں لگائی جاتی ہیں اب یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں وہ عمل جو کرنا ہے لہٰذا ہمیں امتحان میں ڈال دیا آپ نے داری رکھنی ہے دنیا میں کہا داری رکھنی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم داری رکھیں گے اور دنیا جو ہے یہ آخرت کا بدل ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدل آخر میں ملے گا کیونکہ دیکھو دو عالم ہیں ایک عالم دنیا ایک عالم آخرت عالم دنیا عالم آخرت انسان کی زندگی کے دو پہلو ایک آزادانہ ایک مقیدانہ اگر دنیا میں وہ آزادانہ زندگی گزارے گا تو آخرت میں مقیدانہ زندگی ہوگی جہنم کے جیل خانے میں اور دنیا میں مقیدانہ اللہ کے شریعت کی قید کے اندر زندگی گزارے گا تو آخرت میں آزادانہ زندگی فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُوْ فَوَ فِي عِيشَتِ الرَّازِيَا وہ من مانی زندگیوں میں ہوں گے کہ جنہیں دنیا میں شریعت کو لے کے چلے کیوں؟ کیونکہ خود اللہ نے بھی کہا کہ آیا سب الانسانو آئیں یترکو صدا کیا انسان سمجھتا ہم نے دنیا میں کوئی شدر بے موار چھوڑ دیا نہیں بھئی یہ ہم نے شریعت کا دائرہ قائم کر دیا ہے اس شریعت فطرت کے اندر رہے کے تم نے گزار رہا ہے لہذا یہاں پر یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے داری رکھ رہی ہے اب اس کا بدل کیا ملے گا اس کا بدل ملے گا کہ آخرت میں آپ کی داری نہیں ہوگی کیونکہ یہاں آپ نے رکھ لی نا یہ آپ نے عمل تکلیفی جو ہے وہ پورا کر دیا اللہ اس کے بدلے میں جنت میں بغیر داریوں کے اور جیسے میں نے کہا واد داری آئیں گی نہیں تو لہذا گناہ کا سوال ہی نہیں ہے وہ جہز نجہز کی بحث ہی نہیں ہے یا آئیں اور کٹوائیں یا یہ کہا جائے کہ جنتوں کے اندر داری ملوانے کی اجازت ہوگی تو پھر آپ بات کریں کہ یہ کیا بات ہے وہاں ملوانے کی اجازت نہیں اس کا مطلب پھر سوال بنتا ہے لیکن جب آئے نہ تو یہاں بھی آئے نہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوگا تو بلکل اسی طریقے سے جائے وہ یہاں پر انسان جائے اس لئے ایک روایت آتی ہے بڑی دلچسپ وہ یہ کہ کل روز قیامت میں آخر میں آدم علیہ السلام کی صرف داری ہوگی کسی کی نہیں ہوگی سے ان کی داری ہوگی اور کہتا ہے فرما تیس سینے تک یہاں تک لمبی چوڑی داری ہوگی کیوں؟ کہتا ہے اس لئے کہ دنیا میں ان کی داری نہیں تھی دنیا میں آپ کو پتا ان کا تو پتلہ بنایا تھا نا اب پتلے میں تو داری نہیں بنائی نا تو ان کا بغیر داری کے وقت گزرا ہے تو بغیر داری کے تھے فرما اس کے بدل میں اللہ تبارک وطالعہ کا روز قیامت ان کو داری عطا کریں گے اب بتائیے تو معلوم ہے کہ دنیا جو ہے یہاں اگر آزادانہ زندگی گزاری تو وہاں پھر مقیدانہ ہے یہاں مقیدانہ زندگی گزاری تو وہاں آزادانہ ہے تو یہ ٹیسٹ کا ایک جو پیپر ہے کہ آپ نے داری رکھنی ہے آپ نے یہ زیرنہ بال کاٹنے ہیں آپ نے بغلوں کے بال صاف کرنے ہیں اور ادھر عورتوں کے لئے کہہ دیا عورتیں داریاں نہیں وہ اپنی ظلفیں بڑھائیں عورتیں داریاں نہ رکھیں کیونکہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کے اگر داری آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہارمون پرابلم ہو گیا لگتا ہے یہ داری خرابی ہو گئی ہے ہارمون پرابلم ہے یہ داری جو ہے وہ آنے لگ گئی اسی طریقے سے لکھا ہے حضرت ثانی فرماتا ہے جو داری مڑاتا ہے اس کے اندر بھی ایمانی خرابی آ گئی ہے تب ہی داری مڑاتا ہے پناہ داری جو ہے جب انبیاء نے رکھی ہے اور وہ اس امتحان میں صفحہ اول کے اندر ٹیسٹ میں کامیاب ہیں اور اللہ نے داری کو بھی اتنی خوبصورتی عطا کی ہے کہ انسان مرد کی پوری وجہت بنا دی ہے مرد کی وجہت بنا دی اس کی پہچان بنا دی تو پھر یہ کہ آپ پر واجب ہو گیا کہ آپ نے داری رکھنی ہے اور آخرت میں میں نے بتایا کہ یہ چونکہ اس کا بدل تو آخرت میں اللہ تبارک وطالعہ بغیر داری ہوگے رکھیں اس وجہ سے داری یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے جتنا انٹریسٹنگ سوال تھا اتنا ہی انٹریسٹنگ جواب آپ نے دیا اور اتنا ہی لوجیکل جواب دیا آپ سے سوال کر کے یہی ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہمیں بڑے لوجیکل ہی اس بات کو سمجھنے کا انداز میں جزاکاللہ خیر حضرت